السلام علیکم میں عبدالعزیز سجیکٹ میتھی میٹکس پہلے بیٹے آپ اس کے پیپر سکیم دیکھ لیں کہ اس میں ٹوٹل چیپٹر رہا ہیں فورٹین تو ان چیپٹر میں سے دیکھ لیں کہ ہر چیپٹر میں سے کتنے کتنے ایم سی کیو سے یا شارڈ کوئیسن یا لانگ کوئیسن کیسے کیسے آتے ہیں تو یار رکھیں بیٹے پہلا ہے چیپٹر نمبر ون اس میں سے ایم سی کیو جو ہے صرف ایک ہی آتی ہے چیپٹر نمبر ٹو میں سے بھی ایم سی کیو صرف ایک ہی آئے گی چیپٹر نمبر بیٹے تھری جو ہے اس میں سے ایم سی کیو جو دو آتی ہیں چیپٹر نمبر فور میں سے بھی بیٹے ایم سی کیو جو دو آئیں گی چیپٹر نمبر فائیب میں سے ایم سی کیو جو ایک آئے گی چیپٹر نمبر تھری جو ہے اس میں بیٹے تین ایم سی کیو جو آتی ہیں چیپٹر نمبر فور میں سے ایک آئے گی چیپٹر نمبر ایٹ میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گی چیپٹر نمبر بیٹے نائن جو ہے اس میں سے دو آئیں گی اور اسی طرح سے بیٹے چیپٹر نمبر جو ٹین ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گی الیمن میں سے بھی بیٹے ایک ایم سی کیوز آئے گی چیپٹر نمبر ٹویل جو ہے اس میں سے ٹو ایم سی کیوز آئیں گی چیپٹر نمبر جو تھرٹین ہے اور فورٹین ان دونوں میں سے ایک ہے ایک ایم سی کیوز آئے گی اگر ان کو بیٹے آپ ٹوٹل کر لیں تو یہ ٹوانٹی ایم سی کیوز بنتی ہیں جیسا کہ آپ کو پہلی معلوم ہے کہ ایم سی کیوز میں کوئی کنسیشن ہی ہوتی تو ٹوٹل ٹوانٹی ہیں گے ٹوانٹی ہی کرنی ہوں گی تو ٹینتھ اور علیانس میں فرق یہی ہے کہ ٹینتھ میں ٹوٹل ایم سی کیوز فیفٹین ہوتی تھی لیکن یہاں فائیو کا اضافہ ہو گیا ہے فیفٹین کی بجائے ٹوانٹی ہیں اس کے بعد بیٹے آپ کا جو ہے نیکسٹ کوئیسن ہے شارڈ کوئیسن تو شارڈ کوئیسن میں جو ہے بیٹے جو چیپٹر نمبر ون ہے اس میں سے بیٹے تین شارڈ کوئیسن آتے ہیں چیپٹر نمبر ٹو میں سے بھی تین شارڈ کوئیسن آئیں گے چیپٹر نمبر تھری میں سے بھی تین شارڈ کوئیسن آئیں گے چیپٹر نمبر بیٹے فور میں سے بھی تین شارڈ کوئیسن آئیں گے تو یاد رکھئے یہ شارڈ کوئیسن کا پہلا کوئیسن آئے گا ٹوٹل یہ ٹویلو شارڈ کوئیسن ہوں گے ان ٹویل میں سے صرف آٹھ شارڈ کوئیسن کرنے ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹینتھ میں آپ کے ایک کوئیسن میں ٹوٹل نائن ہوتے تھے اور نائن میں سے سیکس کرتے تھے لیکن یہاں پہ ٹویل میں سے ایٹ کرنے ہیں اسی طرح سے بیٹے نیکسٹ شارڈ کوئیسن جو سٹارٹ ہوگا وہ چیپٹر نمبر فائیو سیکس سیون اور ایٹ میں سے آئے تو ان کی ترتیب ذرا اس طرح سے آئے کہ چیپٹر نمبر فائیو میں سے دو شارڈ کوئیسن آتے ہیں چیپٹر نمبر سیکس جو ہے اس میں سے فور شارڈ کوئیسن آتے ہیں چیپٹر نمبر سیون جو ہے بیٹے اس میں سے جو ہے تین شارڈ کوئیسن آئیں گے چیپٹر نمبر ایٹ میں سے بھی تین تو یہ بھی بیٹے چیپٹر نمبر فائیو پلاس سیکس پلاس سیون پلاس ایٹ ان فور چیپٹر میں سے ٹوٹل ٹویل شارڈ کوئیسن بنیں گے ان ٹویل میں سے جو ہے بیٹے اسی طرح سے ایٹ کرنے ہوں گے نیسٹ جو شارڈ کوئیسن نمبر تھری ہے وہ چیپٹر نمبر بیٹے نائن سے فورٹین تک ہے تو اس میں سے بیٹے جو ہے چیپٹر نمبر جو نائن ہے اس میں سے جو ہے تین شارڈ کوئیسن آئیں گے چیپٹر نمبر بیٹے تھری جو ہے اس میں سے بھی تین شارڈ کوئیسن آئیں گے چیپٹر نمبر جو 11 ہے بیٹے اس میں سے 1 شارٹ قیسن آئے گا چیپٹر نمبر 12 اس میں سے 2 شارٹ قیسن آئیں گے چیپٹر نمبر 13 میں سے 1 شارٹ قیسن آئے گا اور چیپٹر نمبر بیٹے 4 اس میں سے بھی 2 شارٹ قیسن آئیں گے تو اس طرح چیپٹر نمبر 9 سے لے کر 14 تک اگر add کریں تو 3 اور 3 6 اور 9 10 11 12 13 تو ان میں سے جو ہے بیٹے ٹوٹل تھرٹین شارٹ کوئیسن ہوں گے تھرٹین میں سے جو ہے بیٹے نائنہ شارٹ کوئیسن کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ٹوٹل یعنی تھرٹی سیون شارٹ کوئیسن بنتے ہیں تو ٹویل میں سے ایٹ اور ٹویل میں سے ایٹ اور تھرٹین میں سے نائن کرنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل ہنڈر نمبر ہوتے ہیں ہنڈر میں سے فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ شارٹ کوئیسن کے ہیں آخری جو ہے وہ لانگ قویسن ہے تو پہلے چپٹر سے کوئی لانگ قویسن نہیں آتا اسی طرح سے بیٹے دوسری چپٹر میں سے ایک لانگ قویسن آئے گا تیسرے سے میں بھی ایک لانگ قویسن آئے گا تو اس طرح سے دوسرا اور تیسرے چپٹر ملکے ایک لانگ قویسن بنتا ہے اس میں سے دوسرے چپٹر سے اے پارٹ بنتا ہے اور تیسرے میں سے بیٹے بی پارٹ قویسن نمبر فور میں سے بھی ایک آتا ہے اے پارٹ اور قیسن نمبر 5 میں سے بھی ایک لانگ قیسن آئے گا بے پارٹ اسی طرح سے چیپٹر نمبر 6 میں سے بھی ایک لانگ قیسن آتا ہے 6 میں سے بیٹے کوئی لانگ قیسن نہیں آتا 8 میں سے بھی ایک لانگ قیسن بنے گا 9 میں سے بھی بیٹے ایک 10 میں سے بھی ایک 11 میں سے کوئی لانگ قیسن نہیں آتا 12 میں سے ایک لانگ قیسن آتا ہے 13 میں سے بھی بیٹے ایک لانگ قیسن آتا ہے 14 چیپٹر میں سے کوئی لانگ قیسن نہیں آتا تو اس طرح سے اگر غور کریں تو ٹوٹل فائیو لانگ قیسن بنتے ہیں چیٹر نمبر ٹو اور تھری کو ملا کے ایک لانگ قیسن بنے گا فور اور بیٹے فائیو کو ملا کے دوسرا لانگ قیسن بنے گا سیکس اور ایٹ کو ملا کے نیکسٹ تیسرا لانگ قیسن بنے گا نائن اور ٹین کو ملا کے چوتھش لانگ قیسن بنے گا اور بیٹے ٹوائلو اور تھرٹین چیٹر کو ملا کے نیکسٹ فائیو لانگ قیسن بنے گا تو ان 5 میں سے بیٹے 3 کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی 10 سے تھوڑا سا فارک ہے کہ 10 میں جو ہے ایک کوئیسن کے 8 نمبر ہوتے تھے یعنی ایک پارڈ کے 4 تو یہاں پہ جو لانگ کوئیسن ہیں ایک پارڈ کے جو ہے 5 مارکس ہوتے ہیں تو 5 اور 5 10 تو وہاں پہ ٹوٹل 3 لانگ کوئیسن کے 24 مارکس تھے لیکن یہاں پہ بیٹے کتنے 30 تو یاد رکھی ہے کہ پیپر کے جو ہے پرسنٹ ایج اس طرح سے بنتے ہیں کہ 100 میں سے 50 مارکس وہ شارڈ کوئیسن کے ہوتے ہیں اور اس میں سے 20 مارکس شارڈ کوئیسن کے ہیں اور 30% وہ ہائیں لانگ کوئیسن کے تو نیکسٹ بیٹے یاد رکھیں کہ پہلا آپ کو بتائیں کہ چیپٹر نمبر جو ہے 1 یہ نمبر سسٹم کا ہے چیپٹر نمبر 2 جو ہے بیٹے یہ سیٹ سے ریلیٹڈ آئے چیپٹر نمبر بیٹے 3 جو ہے یہ میٹریس سے سے ریلیٹڈ آئے اور چیپٹر نمبر 4 جو ہے بیٹے یہ ہے کوارڈریٹی کا ایکویشن تو اب بیٹے یہ جو پہلا چیپٹر آئے دوسرا ہے تیسرا آئے اب چیپٹر نمبر جو 4 ہے یہ آپ کے جو ٹینتھ والی بوکو تھی پہلا اور دوسرا چیپٹر جو تھا سیم وہی یہ چیپٹر نمبر 4 ہے تو اس لئے ہم پہلے ساب سے پہلے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے تو چیپٹر نمبر 4 ہائی کوارڈریٹی کا ایکویشن ایکویشن آف دی فارم اے ایکس کی پاور تو پلاس بیٹے بی ایکس پلاس سی is equal to zero where a یہ بیٹے بی ہے اور بیٹے یہ سی جو ہے یہ تینوں بیلانگ کرتے ہیں ریال نمبرز کو لیکن اس میں بیٹے کنڈیشن ہائے کہ یہ ایکس کی پاور 2 کا جو کوفیشنٹ ہے یہ zero کہ ایکویشن نہ ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بیٹے یہ a zero ہو جائے تو یہ ٹرم ختم ہو جائے گی تو پھر ایکس کے ہائی ایسٹ پاور جو ہے one ہوگی تو اس کو ہم کوارڈیٹی فارم نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے ہم کیا کہیں گے linear of فارم تو اس لیے اس کنڈیشن کا خاص کیا رکھنا ہے کوارڈیٹی فارم میں کہ اے ایکس کی پاور 2 پلاس بی ایکس پلاس سی equal to zero ہو جبکہ a is not equal to zero ہو تو یہ کوارڈیٹی ایکویشن یا اس کا دوسرا نام ہے بیٹے second degree polynomial invariable جو ہے یہ ایکس میں ہے اسی طرح سے بیٹے اگر آپ کوارڈیٹی کی ایکویشن invariable y میں لینا چاہیں تو یہ بیٹے آئے گی a y کی پاور 2 پلاس b y پلاس c is equal to zero اور اس میں بھی بیٹے یہ a ہے b ہے اور c ہے یہ ان تینوں کا تعلق جو ہے ریال نمبر کے میں ہوگا اور a is not equal to zero ہوگا تو اب جو ہے یہ کوارڈیٹی کی ایکویشن کو اگر بیٹے سال کرنا تو اس کے basic methods تو تین ہے نمبر ون ہے بیٹے بائی factorization نمبر بیٹے 2 ہے بائی completing square بیٹے نمبر جو ہے 3 ہے یہ ہے بائی کوارڈریٹی کا فارمولا تو اب ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے bifactoria zation تو اس کے access i4.1 ہے اس کا question number 1 ہے تو یہ question number بیٹے 1 دیکھنے یہ ہے بیٹے x کی power 2 منفی 5x plus 6 is equal to بیٹے 0 کے تو آپ اس میں 3 term آ رہی ہیں اور x کی دیکھیں highest power 2 آ رہی ہے تو اس لئے یہ quadratic equation کے standard form کہلائے گی تو آپ بیٹے اس کو سال کرنا ہو تو یاد رکھیں پہلے تیسری term سے multiply کریں x 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 بیٹے دو term بنائیں کہ ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ plus x 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 تو یہ بیٹے دیکھیں دو term بنڈی منفی کا 3x x 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 20 x x x ملٹیپلائی کریں تو پلاس سیکس ایکس کی پاور تو بنے گی آپ بیٹے اس کو اگر سال کرنا چاہیں تو تین ٹرم سے دیکھیں یہ فور ٹرمز بن جائیں گے تو یہ پہلی ٹرم آئے گی ایکس کی پاور ٹون ایکس ٹائے گی منفی تھری ایکس منفی ٹو ایکس پلاس سیکس ایز ایکول ٹو زیرو اب ہمارے پاس تین ٹرم کی وجہ فور ٹرم آگئے ہیں تو ان میں سے دو دو ٹرم میں سے کامل لے لیں دیکھئے پہلی دو ٹرم میں سے ایکس کامل لے لیں تو باقی بیٹے یہ بات جائے گا ایکس منفی ٹری آخری دو ٹرم میں سے کامل لینا چاہیں تو یہ بیٹے منفی کا ٹو آئے گا تو باقی یہ بات رہا ہے ایکس منس ٹری ایکس ایکول ٹو زیرو کے اب ہمارے پاس فور ٹرم کی بجائے جو ہے یہ دو جملے آگئے ہیں ایکس انٹو ایکس منس ٹری آئے اور دوسرا جملہ ہے بیٹے منس ٹو انٹو ایکس منس ٹری تو ان دونوں جملوں میں سے پھر دوبارہ دیکھیں یہ ایکس منس ٹری جو فیکٹر آئے یہ کیا آسکتا ہے کامل تو اب کامل لیں تو یہ آئے گا ایکس منس ٹری تو باقی بیٹے اس جگہ پہ کیا بچے گا ایکس یا ایکس منس ٹری تو بیٹے کامل لے لیا باقی کیا بچا منفی ٹو ایز ایکول ٹو زیرو تو آپ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس جو دو آرہے ہیں ایکس منس ٹری اور ایکس منس ٹو جو ہے اس کوارڈیٹک ایکویشن کے بیٹے یہ کیا کہلاتے ہیں فیکٹر اب یہ ہمارے پاس جو دو فیکٹر آگئے ہیں ان دونوں ہی فیکٹر کو علید علید زیرو کے ایکول لے لیں تو یہ بیٹے آئے گا ایکس منس ٹری ایکول زیرو یا دوسرا جو فیکٹر ہے اس کو علید زیرو کے ایکول لے لیں تو ایکس منس ٹو اسے ایکول ٹو بیٹے کیا آئے گا زیرو کے تو اب اس سے بیٹے ایکس کی ویلیو کے آئے گی 3 اور اسے x کی ویلیو کیا آ جائے گی 2 تو آپ بیٹے یہ بھی mc کی اس میں آ سکتا ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ x کی جو ویلیوز آ جاتی ہیں وہ کیا کلاتی ہیں وہ اس quadratic equation کے بیٹے roots سے کلاتے ہیں جیسے یہ دو rh x-3 اور x-2 وہ اس quadratic equation کے factor ہوتے ہیں یہ بھی بیٹے mc کے اس میں آ سکتا ہے اسی طرح سے x equal 3 یا x is equal to 2 جو آیا ہے یہ اس quadratic equation کے بیٹے roots کلاتے ہیں آپ یاد رکھیں یہی ہمارے پاس جو دو roots آ رہے ہیں ان کو اگر middle bracket میں ڈالیں تو یہ اس quadratic equation کے کیا کلائیں گے solution set تو آپ بیٹے یہاں اپنے لکھ لینا ہے solution set is تو یہ 3 2 لکھ لیں یا بیٹے 2 پہلے لکھ لیں 3 بعد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے باہر middle bracket ڈالیں